اس دین کے پیغام کو اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی میں نے انگلینڈ 18 مرتبہ انگلینڈ جانا ہوا یہ تمام امتیں مسلمہ کا یہ یہ یونینیمس یونائیٹڈ افرٹ ہے جس کو سب کو مل کر کرنا ہے اتر پردیش کے دھرمانترن راکٹ کے ماسٹر مائن پی نقاب ہو رہے ہیں دھرمانترن کا زہر پھیلانے والے ان آروپیوں پر برستی ودیشی فنڈنگ کا پردہ فاش ہو رہا ہے خوفیہ سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ یو پی ڈلی حریانہ راجستان اور مہاراشتر میں دھرم پریورتن کرانے کی بڑی سازش چل رہی تھی خوفیہ ایجنسیوں کی نظر کئی انجیو اور دھارمک سنگٹنوں پر ہے ودیشی فنڈنگ کے ذریعے ساتھ سے زیادہ دعوہ سینٹر دیش میں کھولے گئے جو دھرم پریورتن کے اڈے بن گئے ان اسلامی دعوہ سینٹر یعنی آئی ڈی سی کے لیے مہیلہ ایوان بال وکاس منترالے میں ایک ٹرانسلیٹر موک بدھر لوگوں کی جانکاری دیتا تھا پھر آئی ڈی سی ایسے موکبتر بچوں اور مہیلاؤں کو ٹاگٹ کر دھرم پریورتن کراتا تھا یہ آئی ڈی سی زاکر نائک کے سہیوگی ڈاکٹر بلال فلپ سے سمپرک میں ہے جو قطر میں موجود آن لائن اسلامی یونیورسٹی میں کام کرتا ہے امریکہ قطر کوویت میں موجود کئی انجیو سے دھرم پریورتن کی آر میں فنڈنگ ہو رہی تھی تو دھرمانترن ریکٹ کا انڈرنیشنل کنیکشن بھی سامنے آ چکا ہے اور اس ریکٹ کے تار اب ویواد اسپد اسلامی دھرم گروہ زاکر نائک سے جڑ گئے ہیں اس کیس میں دھرمانترن کا جو ناپاک ویڈیو ہے وہ سامنے آ رہا ہے سنی آروپی عمر گوتن سے اس کے جرم کی گواہی جو وہ خود دے رہا ہے میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا لیکن الحمدللہ اس انورسٹی میں اللہ نے یہ توفیق دی اور پھر میں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی تو اسی انورسٹی میں الحمدللہ سات لوگوں نے اسلام کی گواہی دی ان میں سے ایک ہمارا دوست تھا گورکپور کا رہنے والا یادو گھرانے کا اس نے کہا کہ جب گوتم صاحب عمر صاحب ہو گئے ہیں تو میں بھی اسلام لے آتا ہوں اتنی اس کو محبت ہی اس کا نام میں نے محمد عثمان رکھا اور وہ دور ہے اور آج کا دور ہے میں نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا کہ اس دین کے پیغام کو اس قرآن اور سنت کی تعلیم کو وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہوگی خود دھن پریورتن کر شیام پرطاب سنگھ گوتم سے عمر گوتم بنا یہ شخص اپنے اس ویڈیو میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اس نے گورکپور میں رہنے والے اپنی ہی ساتھی کا دھارمان ترن کر دیا وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اپنی پوری کہانی سنانے میں اسے گھنٹوں لگ جائیں گے دلی کے جامیہ ستھت اسلامیہ دعویہ سنٹر میں ہزار سے زیادہ ہندووں کا دھرمان ترن کر آیا گیا جامیہ کے اسلامی سنٹر سے ہر مہینے میں اوسطن پندرہ سے زیادہ لوگوں کا دھرم پریورتن دستاویز جاری کیا جاتا تھا دلی کے جامیہ ستھت یہی ہے اسلامیہ دعویہ سنٹر جس کے استعمال دھرمان ترن کے دفتر کے روپ میں کیا جاتا تھا یہ جامیہ نگر کا اسلامیہ دعویہ سنٹر یعنی آئی ڈی سی کا دفتر ہے جہاں ہاں موجود ہیں فیلحال یہ دفتر بند کیا ہوا ہے اس کو لاک کر دیا گیا ہے یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے ایٹی ایس اتر پردیش پولیس کا یہ دعویہ ہے یہ خلاصہ کیا ہے انہوں نے کی جو فنڈنگ ہوتی تھی وہ اسی انجیو اسی دفتر کے جو بینک اکاؤنٹس تھے ان کے نام پر کی جا رہی تھی عمر گوتم اور جہانگیر اسی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے اور یہی سے اپنا پورا سامراجے چلاتے تھے جس دھرمانترن راکیٹ کا یو پی ایٹی ایس نے خلاصہ کیا ہے اس میں ٹارگٹ پر ہوتے تھے موک بدھر مہلائیں اور غریب پلان کے تحت پہلے غریب مہلائوں اور ان پریواروں کو چنہت کیا جاتا تھا جنہیں پیسوں کی ضرورت ہو ٹارگٹ کی پہچان ہونے کے بعد عمر اور مفتی جہانگیر برین واش کا کام کرتے مقصد تھا شکار کے مول دھرم کے پرتی نفرت پیدا کرنا اس کے بعد دھرم پریورتن کے لیے دباو بنایا جاتا جھانسے میں فسا کر کئی بار مہلہ کی شادی مسلم گھرانے کے لڑکوں سے کرا دی جاتی اور پھر اس کا دھرم بدلوا دیا جاتا ہر سال قریب دو سو سے دھائی سو دھرم پریورتن کرا کر ایسی شادیوں کو انجام دیا جاتا تھا کچھ معاملوں میں یہ جبرن بھی ہوتا تھا گونڈا کی اس لڑکی کی برثہ سنویے جس کے ساتھ پہلے ریپ کیا گیا اور پھر دھرمانترن کی کوشش کی گئی زاہر ہے شکشہ اور دھرم کی یاد میں مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دھرم پریورتن کا یہ معاملہ تو سامنے آ گیا ہے لیکن کیا پیسے مہیا کرانے والے اصلی ماسٹر مائنڈ پر شکن جا کس پائیں گی جانچ ایجنسیا لخناؤں سے سنتوش شرما کے ساتھ انسیم حیدر اور جتین بہادر سنگھ ڈلی آج تک